نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصحی مسلم کی روایت ہے اور آپ فرمایا کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے من احدث فی امر نحاز مالائس منہ فہوا ردن جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں یاد کی جس کا حق میں نے نہیں دیا تھا فہوا ردن وہ روز خاند مردود ہے وہ چیز انکار کر دی جائیں گی واپس اس کے مو پر پھیک دی جائیں گی دوسرے کی روایت میں آپ فرماتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہا جس کسی نے جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا اسے تو روز خیامت ایسا عمل مردود ہے ایسا عمل لوٹا کر اسی شخص کے مو پر مار دیا جائیں گا تو ہم دیکھ رہے ہیں بیدت کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خدبے میں بیدت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے ہیں کہ بیدت گمراہی ہے بیدت سے اپنے آپ کو بچاؤ جو ایسا کوئی نیا کام کرے گا جو میں نے نہیں کیا وہ جو ہے مجھ سے بری ہے یا اس عمل سے ہم بری ہوں گے وہ عمل اس کے مو پر مار دیا جائیں گا وہ عمل مردود ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرمت والے مہینے جیسے آتے ہیں چاہے رجب آؤ یا اسی طرح محرم آؤ ہم دیکھتے ہیں اتنے خرافات اتنے بیدات اتنی نئی نئی باتیں اتنے عمال اور اتنی عجیب و غریب عبادتیں ہم نے ایجاد کر لی اللہ رب رضیت رحم کرے حالانکہ اس نے اپنے کتاب میں فرما دیا ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرنا محرل آگی آئیے اب جو ان مہینوں میں کچھ عمال ہم غلط کرنا